بات کریں گے اس لنگڑی لولی حکومت کی جس نے آج آسیف علی زداری کو دوسری بار صدر منتخب کر لیا لیکن بات کر سے پہلے آپ سب کے لیے وہی دوستانہ مشورہ کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سے سبسکرائب کریں اور ساتھی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ آپ کا اور ہمارا رابطہ اور مضبوط ہو جائیں یہ حکمران اتحاد جو کہنے کو تو حکمران اتحاد ہے لیکن اصل میں تو یہ جو ہے اب جی ایچ کیو کے اس خفیہ لشکر کا حصہ بن چکا ہے جو کہ وردی پہنے بغیر جنرلی مفاد کے لیے دن رات کام میں مصروف رہتا ہے اس خفیہ لشکر کے مجاہدین ہر شعبے میں کام کرتے ہیں چاہے وہ ہمارا میڈیا ہے شو بزنس ہے دینی تجارت ہے سیاست ہے تعلیم ہے you name it انہوں نے کوئی ایسا شعبہ نہیں چھوڑا جہاں پر ان کے وہ جو بغیر بردی والے لوگ جو ہیں وہ کام کرتے ہیں اور اصل ان کا جو ان کی جو طاقت ہے وہی لشکر ہے تو اب ہمارے جو سیاست دانے وہ بھی لشکر کا حصہ بن گئے یہ بھی بظاہر آپ کو کوئی مسلم لیگ شین کا نظر آ رہا ہے کوئی بیولز پارڈی کا نظر آ رہا ہے کوئی ایمٹوئی ایم کا نظر آ رہا ہے لیکن یہ اب سیاست دانوں کے بھیس میں انہی کے جو ہیں مجاہدین ہیں سیاسی جماعتوں میں پہلے بھی ان کے مجاہدین جو تھے ان کی بڑی تعداد پائی جاتی تھی لیکن یہ ذرا چھپ چھپا کے کام کرتے تھے اتنی اعلانیاں جو ہے ان جرنیلوں کے حمایت نہیں کرتے تھے جو کہ صورتیال اس وقت بن چکی ہے اور مسلم لیگ نون میں تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں اور ان کی قیادت ایک عصے سے جو ہے وہ شہباز شریف کے پاس تھی تو اب چونکہ پارٹی بھی شہباز شریف کے آدمے تو ظاہر ہیں یہ گروپ جو ہے بہت سراؤں ہو گیا پیپلز پارٹی زرداری اس کی بھی یہی صورتحال ہے اور ایم کیم تو خیر مکمل طور پر جو ہے انہی جرنیلی مجاہدین سے فلی لوڈڈ رہتی ہے یہی وجہ ہے کہ انہیں یوٹرن لینے میں آسانی رہتی جیسے ہی انہیں اوپر سے جو حکم آتا ہے اس کے مطابق وہ سیاسی جوڑ توڑ کر لیتے ہیں یہ جو نئی نئی جماعتیں بنی ہیں استحقام پاکستان پارٹی یا وہ پہلے والی چودری برادران کی مسلم لیگ کاف یہ بھی اسی جو ہے گروپ کا جو ہے وہ حصہ ہے آج انہی جماعتوں کے جو ارکان اسمبلی ہیں ان کی مدد سے آسف علی زرداری جو ہے وہ صدر منتخرب ہوئے اور وہ بھی دوسری بار یہ بھی ایک منفرد جو ہے عزاز کہہ لیں آپ اس کو جو اس سے پہلے کسی اور عوامی سو کارڈ عوامی نمائندے کو نہیں ملا ایک ہے اور عزاز اس اتحادی حکومت کے پاس وہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کی پہلی ایسی حکومت ہے جس کا وزیراعظم جو ہے وہ بھی دو بار وزیراعظم بنے ہیں اور صدر جو ہے وہ بھی دوسری انگ شروع کرنے والا ہے اب اپنے یہ جو کارنامے ان پر یہ دونوں سیاسی جماعتیں اور ان کے رہنماء بڑے خوش ہیں بلاول کلبتہ پتہ نہیں کہ اس کے تاثرات کیا ہیں کیونکہ اس کی جو سیاسی حکمت عملی تھی اس کو آسف علی زرداری نے ایک نہیں کم از کم دو بار جرنرلی بوڑ کے تلے کچل دیا بلاول نے مسلم لیگ نون سے اتحاد کی مخالفت کی لیکن آسف علی زرداری نے وہی کیا جو کہ جی ایچ کیو والوں نے کہا تھا اسی طرح بلاول نے بلوچستان میں پیپلز پارٹی کے جس رینما کو وزیراعظم بنانے کا کہا تو وہ بھی انکار ہو گیا اور یہاں بھی آسف علی زرداری سب پر بھاری ہو گیا اور اس نے جی ایچ کیو کا جو نمائندہ تھا جو حال ہی میں پیپلز پارٹی میں شامل ہوا اس کو وزیراعظم بنا دیا اور جہاں تک ان دونوں پارٹی میں کے ووٹرز کا تعلق ہے وہ خوش تو نظر آ رہے ہیں لیکن ان کی یہ جو خوشی ہے اس وقت ختم ہو جائے گی جب یہ اپنی ہنکوں سے دیکھیں گے کہ ان کے رہنما اپنی اپنی پارٹی کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے اور کام کیا کر رہے ہیں ان منصوبوں پر جن سے پارٹی کے ورکرز یا پاکستان کے وام کی بجائے فائدہ صرف اور صرف ان کا ہوگا جنہوں نے ایک کو وزیراعظم اور ایک کو صدر بنوا ہے دوسری بار مجھے ان کارکنوں کے رنگ میں بھنگ ڈالنے سے خوشی نہیں ہو رہی لیکن مجھے نہ ان سے لفافی لہنے ہیں اور نہ ووٹ اس لئے میں تو جو نظر آ رہا ہے وہ ہی کہہ رہا ہوں میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ملک پر ایک ایسا مسکین مظلوم وزیراعظم جو ہے وہ حکومت میں آیا ہے جو اپنے ماتہت کے ماتہت کے ماتہت جو ہوتا ہے آرمی چیف اس کے استقبال کے لیے اپنے دفتر سے باہر آ جاتا ہے یہ اتنا بے اختیار ہے بچارہ کہ یہ اپنی جو اس نے کابینہ بنانی ہے وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتا اب اپنے گھر کا معنی ہو تو یہ متخب کر سکتا ہے کہ یہ میں آج دال کان ہی ہے میں گوئی کان ہے لیکن یہاں پہ اس کی مرضی نہیں چلے گی کابینہ میں جتنی اہم وزارتیں بہت ساری تو فلر ہوتی ہیں کہ جی اس کو سید کی دے دو اس کو تعلیم کی دے دو یہ ان کی کوئی اہمیت نہیں پاکستان کی ان سیاستدانوں اور اصلی حکمرانوں کی نظر میں ان کے لیے اہمیت ہے وزارت خزانہ جی تھو مالان ہے وزارت داخلہ جسے لوگوں کو دباہ کر رکھنے ہیں کنٹرول کرنے ہیں عوام کو بھی اور جماعتوں کو بھی اور اس کے بعد وزارت خارجہ کے باہر سے ڈالر کیسے لینے اور کن ملکوں کے ساتھ تعلقات بنانے ہیں اور کن سے بگاڑ تو یہ تینوں وزارتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جرنیل ایک عرصے سے اپنے پا سکتے ہیں لیکن بعض کاتھ ان کا بس نہیں چلتا تو اس بار جو ہے انہوں نے یہ ایسا وزیراعظم لائیں کہ سب کچھ اپنی مرضی سے کروا رہے ہیں تو یہ ساری اہم وزارتیں ان پر ایسے لوگ سامنے آ رہے ہیں یوں کہ عوام کی بجائے جی ایچ کو کو جواب دیں اور یہ لوگ ڈائریکٹ منتخب بھی نہیں ہوئے مزے کی بات یہ یہ حالی میں پنجاب کی نگرانی سے جو فارغ ہونے والا محسن نکوی ہے اور اس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ آصف علی زرداری کا مو بولا بیٹا ہے تو یہ جو طفل زرداری ہے اب یہ اپنا جو اس کا جرنیلی محسن ہے آصف منیر اس کی مہربانی سے سینیٹر بننے والا ہے اور سینیٹر کیس بنے گا یہ مسلم لیگ نون کے کوٹے پر کیونکہ جاہرہ پنجاب سے منتخب ہوگا اور یہ مسلم لیگ نون چھین یہ اس کو ووٹ ڈالے گی تب ہی بنے گا نا اب ظاہرہ آصف منیر اس کو ووٹ تو نہیں ڈال سکتا کہ اپنی کور کمانڈر کانفرنس میں بیٹھ کر یہ اعلان کر دے گی آج سے جو ہے محسن نکوی جو ہے وہ ایک پاکستان کا سینیٹر بھی بن جائے گا تو اس لئے یہ انہی سے یہ کام کروایا جائے گا اور پھر جب یہ سینیٹر منتخب ہوگا تو اس سے پہلے اس کے لئے بزارت داخلہ جو ہے وہ تیار کر دی گئی بزارت داخلہ پچھلی نگران حکومت میں بھی انہی کے بندے کے پاس تھی سرفراج بگٹی کے پاس اب وہ ادھر آگئی ہے تو چوپڑیاں تھے دو دو آپ نے اکثر سنا ہوگا تو اس فارمولے کے تحت جنرل آسیم منیر نے اسی محسن نکوی کو پی سی بی جو ہے اس کا چیئرمن پہلے سے لگا دیا تو یہ بندہ بی اکبرت ہمارا وزیر ہے داخلہ بھی ہوگا اور جو ہے پی سی بی کا چیئرمن بھی ہوگا ابھی چونکہ آسیم جنرل آسیم منیر کی جو ملازمت ہے اس میں بڑے سال باقی ہیں تو مجھے تو یہ امید ہے کہ یہ جو محسن نکوی ہے یہ ترقی کرتے کرتے جو ہے سیاستدانوں کا تھری یا فور سٹار جنرل جو ہے وہ بھی بن جائے گا آپ اس کو کسی اور بڑے عدے پر بھی یقیناً دیکھیں گے ایک اور اہم وزارت خزانے والی تو شہباز شریف کی حکومت نے یہ وزارت جو ہے وہ بھی اسی معاہدے کے تحت جی ایچ کیو کے حوالے کر دی اور معاہدہ وہی ہے کہ بھئی ایک واری فیر شہباز شریف تو اسی معاہدے کے تحت اس کو وزیر اعظم علی کرسی ملی اب جو ہے اس کے بدلے میں وزارت خزانہ جو ہے ان کے پاس جاری ایک بندہ کسی بینک سے لائے جا رہا ہے اور بینکر جو ہے دے دی گئی ہے اور جب ان کے پاس ہوگی تو پھر اور ایسے لوگ ہوں گے جو کہ فرمائشی لسٹ کے ہوں گے تو وہ تو پھر جو بھی کام کریں گے اس میں عوام کے حصے میں کچھ نہیں آئے گا پہلی ترجیح جو ہے وہ ان جرنیلوں کی اور فوجی مفاد کی ہوگی اور عوام کا حال مجھے تو لگ رہا ہے کہ اس بار بھی اس فقیر والا ہوگا جسے گھر والے جب اپنا پیٹ بھر جاتا ہے تو جو بچا کچھا ہوتا ہے سالن وہ اس کو دے دیتے ہیں اور اگر کچھ بھی نہ بچے تو پھر کہیں بابا جی ماف کرو کالانا تو یہ صورتحال جو ہے وہ عوام کی نظر آئی ہے مجھے اسی طرح وزارت خارجہ جو ہے وہ کہنے کو مسلم لیگ کے اس حق ڈار صاحب کے پاس جا رہی ہے جو کے بچارے وزارت خزانہ نہ ملنے پر بڑے مایوس ہیں اب ظاہر ہے اتنے باد دیل ہیں تو زیادہ امکان تو اسی بات کہہ کہ وہ بس ایک وہ کہتے ہیں نمائشی طور پر وزارت خارجہ والا کلمدان جو اب وہ سنبھالیں گے عملاً وہ اتنا ایکٹیو نہیں ہوں گے لیکن اس کے باوجود اس وزارت خارجہ میں بھی انہوں نے جرنیلی فریشتے جو ہیں وہ بطور مشیر پہلے سے تائنات کر دی تاکہ اگر اس حق ڈار کے اندر کسی وقت یہ وزارت وزیر اصلی وزیر وزیر خارجہ جاگ جائے اور انچی پرواز کرنے لگے تو پھر یہ جو فریشتے بٹھائیں ہیں وہ اس کو کنٹرول کر لیں ان ٹاپ آف ایٹ ایک سپر کابینہ جب وہ پہلے سے بن چکی ہے اگر آپ کو یاد ہوگے کہ بنا تھا ادارہ ایس آئی ایف سی تو وہ جو سپر کابینہ وہ یہ ایس آئی ایف سی ہے اور اس کابینہ کا کنٹرول بھی جی ایچ کیو والوں کے پاس ہے یعنی کہ آرمی چیف کے پاس ہے اور جب اس کا اجلاس ہوتا ہے اس کی اپکس کمیٹی کا تو اس میں کہنے کو جو صدارت کرتا ہے وہ وزیراعظم ہوتا ہے پچھلے دنوں نے گران وزیراعظم اس میں بیٹھا ہوا تھا لیکن اس میں آرمی چیف جو ہوتا ہے ہمارے جنرل آسی مونیر یہ کسی چھوٹے موڑے ٹو سٹار تھری سٹار جنرل کو نہیں بھیجتے خود شامل ہوتے تو وہاں اندازہ لگائیں کہ جب آرمی چیف اجلاس میں موجود ہو تو صاحب صدر کی کیا حیثیت ہوگی بچارہ صاحب صدر تو ظاہر ہے پھر وہ نام کا صاحب صدر ہوتا ہے اب جب اس کو لانے والا اس کو سیلیکٹ کرنے والا بندہ وہاں موجود ہو تو پھر وہ کیا کر سکتا ہے تو یہ جو ہماری اپکس کونسل اور یہ جو ایس آئی ایف سی انہوں نے بنائی ہے تو یہ کہہ رہی ہے جی کہ ہم نے ملکی معاشی بھالی کرنی ہر کام انہوں نے کرنا ہے اور یہ پچھلا جو ان کا اجلاس ہوا تھا اس میں آرمی چیف نے کہا کہ ملکی جو معاشی بھالی ہے اس کے لیے جو حکومتی اقدامات ہیں ہم ان کی حمایت کریں گے اور پاک فوج جو ہے اس میں پوری جو ہے پورا تعاون کریں گے اب آپ سوچیں کہ جب یہ جو ہماری اقتصادی بھالی والا کام فوج کے تعاون سے ہوگا تو پھر یہ حکومت جو ہے ڈگڈگی بجانے کے لیے آئے گی اوپر سے انہوں نے ساری بزارتیں بھی خاص جو ان کو دے دی ہیں اسی طرح بلوچستان جیسے اہم صبح وزیر اللہ اس کو بظاہر تو عاصف علی زرداری جو ہے اس نے نامزد کیا لیکن یہ فرمایش بھی ایسے لوگوں کی طرف سے آئی تھی جنہیں ناراض کر کے یہ جو صدارت خپے والا مشن تھا یہ مکمل نہیں ہو سکتا تو اس کے بعد اب یہ جو شہباز شریف ہے اور عاصف علی زرداری ان دونوں نے جی ایچ کیو والوں سے سمجھوتے کر کے او دے لیئے ایک نے اپنی کابیوینہ میں اہم وزارتیں جو ہیں وہ وردی والوں کے جو نمائندی ان کو دینے کی ہمی بھر لی ہے اور عاصف علی زرداری نے اپنے ورکرز اور اپنے برخوردار کی مرضی کے خلاف نہ صرف مرکز میں مسلم لیکشین کو سپورٹ کیا ہے بلکہ بلوچستان میں بھی اپنی پارٹی کے بندے کو نظر انداز کر کے وزارت اعلیٰ سرفراز بگٹی کو دے دی ہے جو کہ کچھ عرصہ پہلے ہی مرکز میں نگران وزیریت جو مرکز میں نگران وزیریت داخلہ تھا اور وہ بھی جرنیلی کوٹے پر یہاں پر ہی اس نے وہ اچھی خدمات انجام دی ہیں جس کی وجہ سے اسے وہ بلوچستان میں لے گئے اب اتنے سمجھوتے کرنے والی جماعتیں جو ہیں جب حکومت میں آتی تو ایسی حکومت پہلے دن سے ہی کمزور ہوتی ہے اور ویسے بھی انفرادی طور پر بھی یہ جماعتیں جویں کمزور ہیں ان کے پاس قومی اسیملی میں واضح اکثریت نہیں ہے اور پھر انہوں نے جو اتحادی حکومت بنائی ہے وہ بھی اسی لیے کمزور ہے کہ اس میں ان کی مرضی اس طرح کی شامل نہیں تھی خاص کر پیپلز پارٹی کی طرف سے بلاوال بھٹو کی تو یہ ان دونوں جماعتوں کے درمیان ایک جبری شادی ہے جو کہ سیاسی مفادات بلکہ سیاسی مفادات نہیں زرداری مفادات اور جرنیلی مفادات کے تحت ہوئی ہے اور ایسی جبری شادی جو تھی وہ کبھی زیادہ آسانی چلتی